اس طرح آئین اور قانون کو پیروں تلے روندہ گیا یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ یکم اپریل سے جاری ہے اور اس الیکشن کو جو تاخیر کا شکار کیا خلاف آئین خلاف قانون ہم پہلے دن سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن آگے کروانا چاہتے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ ہے یہ بدنیتی بمبنی فیصلہ ہے الیکشن کو آگے کروانے کا ہم استدائیں کر رہے تھے درخواستیں دے رہے تھے اپیلیں کر رہے تھے کہ خدارہ الیکشن کو ٹائم لی کروایا جائے پرامل طریقے سے کروایا جائے آج جس طریقے پر ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کیا گیا رہی مانہ تشدد کیا گیا یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ اور میری اطلاعات ہیں میری اطلاعات ہیں چودری پرویز علیہ صاحب ایک دو بندوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ جو امن امان کی صورتحال آج یہاں پہ کریئٹ ہوئی ہے یہ ان کے آرڈرز کی وائلیشن ہے یہ سنگل جج کا آرڈر جو چیف جسس صاحب نے خود دیا اور اس کے بعد دیویزنل بینچ کا آرڈر جو ان کے فیصلے کے خلاف آئی سی اے اپیل میں یہ لوگ گئے یہ اس کی کھلی نفی ہے اس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں آئین کو روندا گیا ہے آئین کو پامال کیا گیا ہے اگر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس نہ لیا تو یہ حالات برقرار رہیں گے ہم رات بارہ بجے تک یہاں پہ ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہم نے ایک پتہ نہیں توڑا ہم نے بالکل ریاکٹ نہیں کیا اس طرح حملہ کیا گیا ہمارے لوگ خاموش کھڑے رہے ہم خاموش کھڑے رہیں گے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوری روایات کے امین ہیں مگر پرویز علیہ صاحب کی امہ پہ اور وہ اشارے کر رہے تھے پچھلے پندرہ دنوں سے کسی اتھارٹی نے ابھی تک اس کا نوٹس نہیں لیا یہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور پرویز علیہ صاحب نے پلان بی بھی تیار کیا ہوا ہے ان کے الفاظ تھے اندرونی میٹنگ میں کہ ایک دو لوگوں کے سر پھاڑنے پڑتے ہیں ایک دو لوگوں کے قتل کرنا پڑتا ہے قتل کرو مگر وزیر علیہ کا الیکشن نہ کروانا میرے نمبر پورے نہیں ہے یہ انا اور زد کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں انہوں نے اس الیکشن کو جب تاخیر کا شکار کیا صرف ایک منشاہ تھی کہ میمبر پورے کیے جائیں اور کسی بھی طریقے سے پریشر ڈال کے لوگوں کو اپنی طرف کیا جائے پندرہ دن میں آپ لوگوں کو اپنی طرف نہیں لاسکے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہار گئے ہیں اس کو متنازع کیا جائے اور اسیمبلی کے فلور پر خون گرے یہ لہو بہان جاتے ہیں یہ پرویز علی صاحب کا پرانا بطیرہ ہے ہم یہ پاکستانی قوم کے سامنے اہد کرتے ہیں اور میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کو اور تمام مجاز آثورٹیز کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم ایک پتہ نہیں توڑیں گے ہم پر امن رہیں گے ہم پر امن رہیں گے ہم پرداشت کریں گے مگر خدارہ یہاں پہ خون گرنے سے روکیے یہ آج اگر چیف سیکٹری اور آئی جی نے آئی جی صاحب ایک بج کے دس منٹ پہ یہاں تشریف لائیں ہائی کورٹ کا آرڈر تھا امن امان بحال کیا جائے ہم کل سے اس دائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں خدشات ہیں یہ ہوگا اور آج یہ کہانی بھی کھل گئی کہ وہ توڑ پھوڑ کس نے کی تھی خدا کی قسم ہم نے نہیں کی تھی آج واضح ہو گیا کہ یہ توڑ پھوڑ انہی لوگوں نے کروائی تھی جو گھنڈے آج ہاؤس کے اندر ممبران کے علاوہ پرویز الائی صاحب کے گھنڈے بھی موجود ہیں جو گجلات اور منڈی بہاودین سے آئے ہیں پرویز الائی صاحب اس کو سیاست رہنے دیں اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں آپ اندر جو بھی کریں کہ ہم جواب نہیں دیں گے یہ پاکستانی قوم کے سامنے مہت کرتے ہیں مگر جو ہوا یہ افسوسناک ہے یہ دہشتگردی ہے ان عراقین کی ممبرشپ سسپینڈ ہونی چاہیے ان عراقین کو بے دخل کرنا چاہیے ہاؤس سے جنہوں نے ڈیپٹی سپیکر کے بال کھینچے لوگوں پر تشدد کیا ان کا یہ بھی پروگرام ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم جس طرح خواتین پر تشدد کیا اس طرح تشدد کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج شکر ہے کہ پریس موجود تھی ہم نے اس کے لئے بڑی کاوش کی ہے کہ پریس کے ممبران کیمراز وہاں موجود ہو پاکستانی عوام کو حقیقت پتا لگے پرویز الائی صاحب نے ساڑھے تین سال اس اسیملی میں پریس کو انٹر نہیں ہونے دیا پریس کے خلاف انہوں نے قانون سازیاں کروائیں جھگڑے کروائیں یہ سازشی آدمی ہے اس نے آج تک ریپورٹرز کو اندر نہیں جانے دیا انکر پسٹرز کو اندر نہیں جانے دیا آج ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہماری اس صداعوں کے بعد مبسرین بھی موجود ہیں جو ہوا جمہوریت کے لئے آدسیہ ترین دن ہے پرویز الائی صاحب ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں خدا خوفی کریں اس طرح سے الیکشن نہ جیتے جاتے ہیں نہ لڑے جاتے ہیں آپ اس کو مزید تاخیر کا شکار کر دیں گے ایک نہ ایک دن پنجاب کے وزیراعلا کا الیکشن ہونے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی سب آج آج ہے بسمیلی دون کے متعددہ پوزیشن کی جو ہے پارلیمانی پارٹی میں نمبر گیم کیا رہی دوسرا ایڈپی سپیکر پنجاب سبیلی کے پاس اب آپسنز کیا ہے ہائی کورٹ کا بیک اپنگ کے پاس ہے سکوٹی ایجنسیز کا ہے تو ان کے پاس کیا آپسنز اب سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ممبرز آج ایک سو اٹھانوے تھے ان کے ممبرز ایک سو ستا سٹھ ہیں وہ گنتی سب کے سامنے ہیں اور دیکھئے یہ سیچویشن تب ہی کنٹرول ہوگی جب شیف جسٹس لاہور ہائی کو ڈسکس ہوا موٹو لیں گے اور جس طریقے سے ان کے آرڈرز کو پینوں تلے روندہ گیا آئین کو روندہ جا رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں سے ہم کیوں الیکشن جلدی چاہتے تھے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا ہم اس خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے جو پرویز اللہ علیہ صاحب کروانا چاہتے ہیں اور وہ فاتحانہ مسکراہت لے کے اپنی کرسی پر براجمان ہے اور وہ بڑے مطمئن ہیں کہ میرے گنڈے ہاؤس میں موجود ہیں یہ ریکشن ہی ہوگا پورے دنیا میں آج پاکستان کا کیا امیج گیا پوری دنیا میں جب یہ تصویریں چلیں گی تو پاکستانی قوم کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی کیونکہ ایک شخص اقتدار کی خاطر اس نے ہر چیز پاکستان کی عزت پاکستان کا وقار دعو پہ لگا دیا کہ میں وزیرالہ بن جاؤں پاکستان کا جو عزت ہے اس کا کچھ نہ رہے مگر میری عزت جو ہے وہ بحال رہے ہمارے پاس دو آرڈرز ہائی کورٹ کے موجود ہیں نہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اب ہم اس میں کیا کریں یعنی ایک چیف جسس صاحب کا آرڈر ہے ایک ڈیویزنل بینچ کا آرڈر ہے اب اس پہ عمل درات تو ان کا کام ہے کروانا ہم اب یہاں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ تو ہمارا یہاں پہ ہم بارہ بجے تک یہاں پہ ہیں ہمارا مطالبہ الیکشن کرا جائے ہم پر امن ہیں ہم ایک پتہ نہیں توڑیں گے میں پہلے وعدہ کر چکا ہوں میرا مطالبہ یہ ان کو سسپینٹ کیا جائے آج پورے پاکستان نے دیکھا ہے کس طریقے سے وہ حملہ آور ہوئے ہیں ان لوگوں کو سسپینٹ کیا جائے ایوان کی کاروائی سے بے دخل کیا جائے